اسلام علیکم دوستو تحریک انصاف نے جو نیا ڈراما رچایا تھا آزم سواتی کی ایک نازیبہ ویڈیو کا بقاعدہ آزم سواتی سے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی تھی اور اس پریس کانفرنس میں آزم سواتی بقاعدہ آپ دیدہ ہو گئے روئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی ایک نازیبہ ویڈیو بنائی گئی ہے اور وہ ویڈیو ان کی جو بیگم ہے ان کی جو اہلیہ ہے بقاعدہ ان کو ایک نامعلوم نمبر سے بجوائی گئی آزم سواتی لاہور میں موجود تھے ان کی اہلیہ ان کے گھر والے اسلام آباد میں موجود تھے جب ان کی اہلیہ کو یہ ویڈیو موصول ہوئی تو انہوں نے آزم سواتی سے رابطہ کیا انہیں کال کی اور وہ کال پر دھاڑے مار کر روتی رہی آزم سواتی کے مطابق انہیں یہ لگا شروع میں جب ان کی بیوی رو رہی تھی کہ شاید ان کی پوتی کو کسی نے قتل کر دیا ہے وہ اپنی بیگم سے پوچھتے رہے مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے تو ان کی جو بیٹی ہیں ان سے انہوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ جاؤ اپنی ماں سے پوچھو آخر معاملہ کیا ہے ان کی بیٹی نے وہ ویڈیو دیکھی اس کے بعد آزم سواتی کو کہا بقاعدہ آزم سواتی کے مطابق وہ اپنی بیٹی کو بتاتا رہا کہ یہ میں نہیں ہوں یہ جو نازبہ ویڈیو ہے اس میں میں نہیں ہوں تم مجھے جانتی ہو میں تو بہقادہ تحجد گزار ہوں رات کو نو بجے سو جاتا ہوں صبح تین بجے اٹھ جاتا ہوں نمازی پریزگار ہوں میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں بعد میں آزم سواتی نے یہ ڈراما کیا یہ دعویٰ کیا کہ ان کی بیٹی نے انہیں بتایا کہ بابا یہ جو ویڈیو ہے یہ میری ماں کے ساتھ آپ کی ہے اور اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے اب معاملہ یہ ہے یہ جو پورا اسٹیج لگایا گیا تھا ڈراما کیا گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے عمران خان پر جو حملہ ہوا وہ ڈراما ایکسپوز ہوا وہ بینکاب ہوا تو یہ ایک نیا ڈراما ایک نئی سیریز جو ہے وہ تحریک انصاف لے کر آئی جس سے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جائے اور جو ادارے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ نیوٹرل ہو چکی ہے اور کہتی ہے ہمیں سیاست میں نہ گسیٹا جائے اس پر الزمات لگائے جائیں ایک اور حربہ اپنایا جائے اور اس پر دباؤ ڈالا جائے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو کا دعویٰ کیا گیا آزم سواتھی کی جانب سے بقاعدہ اس کا فورنسک کروایا گیا ایف آئی اے نے بقاعدہ ایک بیان جاری کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آزم سواتھی کی کمپلین یعنی شکایت آئے بغیر اس ویڈیو کا فورنسک کروا دیا گیا ہے اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھیں تو صاف لگتا ہے صاف لگتا ہے مختلف ویڈیوز کو تصویر کو جوڑا گیا ہے اور اتنی بری طریقے سے جوڑا گیا ہے کہ ایک عام آدمی جو کہ اس سارے معاملے کو ٹیکنیکل معاملے کو نہیں جانتا وہ بھی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ ویڈیو جالی ہے فراڈ ہے فیک ہے لیکن آزم سواتھی جو کہ پہلے کہتا رہا اپنے گھر والوں کو کہ یہ ویڈیو جالی ہے میری اس طرح کی ویڈیو نہیں ہو سکتی اب اس نے یہ ڈراما رچایا ہے یہ سارا جو کھیل ہے تحریک انصاف کا ایک ایک کر کے بے نکاب ہو رہا ہے اور یہ مورے ہیں جن کو عمران نیازی اپنے مقاصد کے لیے جو کہ اگلے آرمی چیف کی تائناتی ہے اس حوالے سے استعمال کر رہا ہے جو یہ پوری تحریک انصاف ہے اس کے رہنما ہے وہ نشانہ ایک شخص کو بنا رہے ہیں بہانہ ایک شخص کا ہے اور نشانہ دوسرا شخص ہے بہانہ جنرل میجر جنرل فیصل نصیر ہے اور نشانہ جو اگلے آرمی چیف کی دور میں سینئر ترین جنرل ہے جنرل آسم منیر اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے عمران نیازی چاہتا ہے کسی طرح بھی جنرل آسم منیر اگلا آرمی چیف نہ بن پائے اسی لیے یہ سارا گندہ کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ جو نازبہ ویڈیو کا کھیل ہے آپ دوستوں کو یاد ہوگا تحریک انصاف کی جب حکومت ہوا کرتی تھی محمد زبیر کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی اور یہی تحریک انصاف والے جب آزم سوا تھی کی وہ ویڈیو جو کہ وائرل نہیں ہے سوشل میڈیا پر اتنی عام جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہے چند لوگوں کے پاس ہے چند لوگوں نے دیکھی ہے اور دیکھنے والوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ ویڈیو جالی ہے تحریک انصاف والے اس ویڈیو کو دیکھے گئر اس طرح کا شور کر رہے ہیں کہ شاید جو ایجنسیاں ہیں وہ اس میں ملوث ہیں ایجنسیز نے یہ ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی کہتے تھے کہ جو زرتاج گل ہے اس کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے کبھی یہ کہتے تھے کہ جو کول شوزب ہے اس کی کوئی ویڈیو بنائی گئی ہے وہ فیک جو ہے کول شوزب کو باقاعدہ دوبائی کے ایک نمبر سے واتس اپ کیا گیا تھا اس سے تو پچاس ازار ڈالر کا مطالبہ کیا گیا تھا اس نے یہ رونا دونا نہیں ڈالا تھا لیکن آزم سواتی نے جو ڈراما رچایا ہے جو اسٹیج کیا ہے ان لوگوں کو ایوارڈ ملنے چاہیے آسکر ایوارڈ ملنے چاہیے اس طرح کی اداکاری پر بڑے بڑے جو کہہ لیجے اداکار ہیں وہ ان کی اداکاری کے بغیر آگے جو ہے وہ دیر ہو چکے ہیں اسی لیے پوری دنیا کو ان کی اداکاری کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو بڑے بڑے ایوارڈ دینے چاہیے اب معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے نیلے پہ دیلان مار دیا ہے انہوں نے ایک پقاعدہ پریس کانفرنس کی اور ایکسپوز کر دیا جو تحریک انصاف اور عمران خان کا یہ جو گندہ کھیل تھا شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کر کے اس سارے کھیل پہ پانی پھیر دیا انہوں نے کہا میں چیف جسٹر پاکستان جسٹس امرتہ بندیال کو خط لکھ رہا ہوں اور اس خط میں میں مطالبہ کروں گا تمام جتنے بھی الزامات ہیں چاہے وہ عمران نیازی پر حملہ ہو چاہے وہ عرشت شریف کا قتل ہو چاہے آزم سواتھی کی ویڈیو کا معاملہ ہو تمام جتنے بھی معاملات ہیں اس پر فل کورڈ بنایا جائے اس پر تحقیقات کی جائے تمام جتنے بھی شوایط ہیں ان کو جمع کیا جائے اور تمام حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں سترہ رکنی جو ججز ہوتے ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے ان پر مشتمل یہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتے ان کا جو ہمدردی ہے وہ نون لیگ کے ساتھ یا فوج کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہو سکتی لہٰذا مطالبہ یہ کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے اور اس مطالبے کے بعد اس نہلے پہ دھیلے کے بعد جو عمران نیازی کا پورا پلان تھا وہ چوپٹ ہو چکا ہے اب وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اور وضاتے دے رہا ہے ایک بار پھر آزم سواتی کے کندے پہ بندوق رکھ کے وہ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا رہا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ جب محمد زبیر کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی آپ کو یاد ہوگا یہ عمرانڈو یو تھی ہے جو ہے وہ بڑے چسکے لیتے تھے بڑے مزے لیتے تھے اور کہتے تھے دیکھو بقیدہ یہ شہباز گالی جو ہے بقیدہ تھاٹے مارتا تھا مزاک اڑاتا تھا آج ان کے چیخیں اور ان کے رونے جو ہے وہ منظر عام پر آ رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اس کا فورنسک کروایا گیا ان کا جھوٹ بے نکاب ہو گیا ہے یہ بری طرح ایک بار پھر ایکسپوز ہو گئے ہیں عمران نیازی کا جو دعویٰ تھا کہ اس کو چار گولیاں لگی ہے وہ بے نکاب ہو چکا ہے بقیدہ رپورٹس منظر عام پر آ گئی کہ عمران نیازی ایک بار پھر جھوٹ بول رہا تھا اور یہ دنیا کا پہلا شخص ہوگا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے چار گولیاں لگی لیکن چار دن بھی یہ اسپطال میں نہیں گزار کر اپنے گھر کو واپس جا رہا ہے یہ دنیا کا انوکھا اور پہلا لادلہ ہے جو چار گولیاں کھا کر بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے چار دن کا آرام بھی نہیں چاہیے اور میں دوبارہ اپنے زمان پار کے گھر جا رہا ہوں اب دوستو اس سارے کھیل میں نام ایک شخص کا لیا جا رہا ہے وہ ہے میجر جنرل فیصل نصیر اچھا میجر جنرل فیصل نصیر کو نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر جو ڈی جی سی ہے اس نے عمران نیازی کا جتنا پلان تھا اور اس کے جو کوچ ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ہدایت دے رہے ہیں کہ اب تم نے لانگ مارچ کرنا ہے اب تم نے یہ بیان دینا ہے اب تم نے یہ تقریر کرنی ہے وہ جو کوچ ہیں جن کے خواہشات ہیں کہ وہ اگلے آرم چیف کی دوڑ میں آ جائیں اب ان کے جو منصوبے ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں ڈی جی آئیس آئی نے پریس کانفرنس کی ڈی جی آئیس آئی کو پہلے پتا تھا یہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں انہوں نے پہلے ہی جو پریمٹیف سٹائک تھا وہ کر دیا اور ان کو پیغام دے دیا جو عمران نیازی کا یہ لانگ مارچ نکلوانے والے تھے کہ جو ہے وہ ہوشیار رہنا ساری خبریں ہمارے پاس موجود ہیں عمران نیازی کا لانگ مارچ فیل ہو گیا یہ بیانات فیل ہو گئے ج چھوٹھے ڈرامے فیل ہو گئے قتل والا جو حملہ کروایا وہ ناکام ہو گیا ایک ایک چیز عوام کے سامنے آ رہی ہے ایک ایک چیز اور عوام جو باشعور عوام ہے وہ سوال کر رہے ہیں عمران ڈو یو تھی یہ سوال نہیں کریں گے کیونکہ بیچاروں پہ عقل جو ہے وہ ان کے پاس ہے نہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نہیں ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے میں کہ یہ سوال نہیں کرتے نیازی تجھے چار گولیاں لگ گئی لیکن تجھ چار دن بھی اسپ اپنے گھر کو جا رہا ہے یہ کیسا جو ہے وہ کہہ لیجیے گولیاں تھی کیا یہ ربڑ کی گولیاں تھی کیا یہ جو پینڈول کی گولیاں وہ گولیاں تھی جو تمہارے اندر چلی گئی تھی اب دوستو کھیل یہ ہے کہ اگلے آرمی چیف آسم منیر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے بقاعدہ اس کے لیے چند صافیوں کو استعمال کیا گیا تھا عمران نیازی نے بیانات دیئے پیغامات بجوائے بقاعدہ شباز شریف تک پیغامات بجوائے کہ جو جنرل آسم منیر ہے اس کو کنسیڈرن نہ کیا جائے اس کو اگلے آرمی چیف کی دور میں شامل نہ کیا جائے شاہر سمساد مرزا جو ہیں شاہر سمساد اور جنرل عزر عباس ہیں ان کو بنا دیا جائے بقاعدہ کامران خان تو اس پر مہم چلاتا رہا تھا بیانات دیتا رہا تھا اور جنرل آسم منیر کو ریس سے ہٹاتا رہا تھا لیکن یہ جو پورا کھیل ہے اب ایکسپوز ہوتا ہوا ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جنرل جو کہہ لی جنرل فیصل نصیر کام کر چکا ہے جنرل آسم منیر کے ساتھ ایک پروفیشنل جنرل ہے وہ پتہ ہے اس کو کہ کس طرح یہ کھیل کھلا جا رہا ہے کس طرح کے تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں پیچھے سے کون ڈھوریاں ہلا رہا ہے کون سازشے کر رہا ہے بند کمروں میں کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں آریف الوی جا کے کن سے ملاقات کر رہا ہے اسد ہمار جو ہے وہ کس سے ملاقاتیں کر رہا ہے اور یہ جو پورا کھیل ہے گندہ کھیل ہے 29 نویمبر 29 نویمبر اہم ت تاریخ ہے اسی کے اردگرد یہ سارا کھیل ہے 29 نویمبر گزر جائے گا عمران نیازی بھی تھنڈا ہو جائے گا اگلا آرمی چیف جب تائنات ہو جائے گا اب ایف آئی آر کا جو ڈراما کیا جا رہا ہے ایک تو یہ ڈراما ہے سواتی والا ایک ایف آئی آر کا پنجاب میں ڈراما کیا جا رہا ہے حکومت اپنی ہے پولیس اپنی ہے ہوم سیکرٹری اپنا ہے وزیر اعلہ اپنا ہے لیکن ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھانہ اپنا ہے لیکن ای کہیں ہی نہیں ملا ہوگا پوری پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں اس طرح کے ڈرامے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے کہ ایک جو صوبہ ہے اس کی پولیس اپنی ہے وہاں جا کے ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی یہاں پہ گزشتہ دنوں گزشتہ مہینے چند مہینے پہلے تک یہ پنجاب حکومت جو ہے وہ شہباز شریف پہ بھی مقدمے کرتی تھی رانہ سناولہ پہ بھی مقدمے کرتی تھی جو کابینہ کے دیگر رکان ہیں ان پر بھی مقدمے کرتی تھی اور فل فوراں فوراں مقدم انہیں نہیں دیں گے اب نوبت یہ آگئی ہے کہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں آئی جی کو اور آئی جی کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو تمہاری وردی پر لانت بیشتے ہیں اب یہ جو آئی جی پنجاب ہے اس کو ہٹانے کی ہٹانے کی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں دیکھئے جو اگلا یہ آئی جی لے کر آتے ہیں اس سے ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں یا نہیں کٹوا سکتے ہیں کیونکہ پروی زلائی جو کھیل کھیل رہا ہے جو گیم کھیل رہا ہے وہ بڑ سیاستدان ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پچھتر سال کی سیاست کو جانتا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی گٹیوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ سیاست کرتا رہا ہے گیٹ نمبر چار جو کہتا ہے نا شیخ رسیت وہ والی سیاست جو ہے وہ پروی زلائی کرتا رہا ہے دیکھئے امران نیازی کو کس طرح گمائے جاتا ہے اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رہا ہے وہ نیچے کومنٹ ضرور کیجئے ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کیجئے ساتھ گنٹی کا نش شانل اس کو لازمی دبائیے فیس بوک پہ دیکھنے والے دوست ہمارے پیچ کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنے خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار